السلام علیکم ورحمت اللہ محمد ارسلان سیار آپ سب سے مخاطب ہے اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے بزر یا موبائل گوگل شیٹس کا استعمال کرتے ہوئے بجٹ بنانا ہے بجٹ بنانا ہے اور اس کے پھر آگے اندر جو دیگر ترتی باتیں ہوتا ہے کرنی ہے تو بالکل اسی انداز میں جیسے ہم اپنی گوگل رائیو میں جا کے ایک سپریڈ شیٹ اوپن کیا کرتے تھے ہم اسی انداز میں اپنی گوگل رائیو میں گئے یہاں پہ جا کے ہم نے ایڈ یا نیو کا آپشن سیلیکٹ کیا اور گوگل شیٹ پہ کلک کر دیا تو یہ کریٹنگ سپریڈ شیٹ ہمارے لئے تیار کر رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریڈ شیٹ سے مراد وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں تمام ڈیٹا سیلز کے اندر روز اور کالمز کے اندر تقسیم ہوا ہوتا ہے تو یہ ہمارے سامنے ایک سپریڈ شیٹ اوپن ہوگی سب سے پہلے ہم اس کو نام دیں گے یہاں پہ جا کے یہ چیز پہلے بھی نام کیسے دینا ہے بتائی جا چکی ہے ٹیسٹنگ بیجٹ کے طور پر انہیں اس کا نام دیا اور اب یہاں پہ اوپر سب سے پہلے آپ نے آئیٹمز دوسرا نمبر پہ آپ کیٹیگریز تیسرا نمبر پہ آپ کرنے اسٹیمیٹیڈ کاؤسٹ چوہتے پہ آپ کریں گے ایکچوال کاؤسٹ پانچویں پہ آپ کریں گے این ای ٹی نیٹ ٹھیک ہو گیا اب ہم اس پہلی روح کو منتخب کریں گے ہم اس کو فریز کر دیں گے تاکہ اگر ہماری لسٹ زیادہ طویل بھی ہو تو یہ پہلے کاؤنم کو بھی ہم فریز کر دیں گے اس طرح پہلی روح کو ذرا بول بھی کر دیا یہ چھوٹ چھوٹی ترتیبات ہوتی ہیں جو ساتھ ساتھ ہم کرتے ہیں اب آئیٹمز میں ہم اپنے آئیٹمز ڈالتے جاتے ہیں وینیو سیلیکشن ہو گئی بوکنگ ہو گئی انٹیریئر آئی این ٹی ای آر آئی ای آر انٹیریئر ڈیکولیشن ہو گئی اچھا بیک سٹیج بینر ہو گیا اس کے لعوہ اور کیا کیا چیزیں ہیں جی سٹینڈیز کر لیتے ہیں اسی طرح فیول آ گیا ہمارا اسی طرح فوڈ میں ہم بار بیکیو ہو گیا ہمارا اور اسی طرح سیلڈ ہو گئی رائس ہو گئے اور اور کیا کر لیں کورما ہو گیا وغیرہ کچھ بھی اس وقت میں رینڈم لی کچھ بھی ڈیٹا پٹ کر رہا ہوں شکریہ روٹی کی مد میں اخراجات ہوں گے یہ ہو گیا یا جو بھی چیزیں آپ کی اس طرح ہاتھی جائیں گی تو ابھی آپ لوگ دیکھنے جو طویل الفاظ تھے وہ باہر نکل رہے ہیں تو ہم اس سب کو منتخب کریں گے اور ٹیکسٹ کے اندر جا کے ہم اس کی ٹیکسٹ کی جو ترتیبات ہیں وہاں پہ جا کے اس کی ٹیکسٹ ریپنگ کر لیں گے ایک طریقہ تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کی ٹیکسٹ ریپنگ کر لیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہی سے اس کو منتخب کریں اور اس کو تھوڑا سا ہم یعنی ایکسٹین کر لیں دونوں طریقے بارے اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے کہ کٹیگریز کے لیے ہم نے کیا کرنا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چند ہم نے اس میں اس کو منتخب کرنے کے بعد ڈیٹا والیڈیشن میں جانا ہے اور چند وہ بنیادی کٹیگریز بنا دینی ہے ہم نے کہ جو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کٹیگریز کے اندر ہی ہماری تمام چیزیں آئیں گی تو ایڈ بے جائیں گے ایک فوڈ کی کٹیگری بنا دیں ایک رنٹ کی بنا دیں اس میں روم کا رنٹ ہال کا رنٹ گاڑیوں کا رنٹ تمام چیز کو آ جائے گا فیول کی بنا دیں جنریٹر کا فیول ہے گاڑیوں کا فیول ہے جس جس چیز کا فیول ہے وہ اس میں آ جائے گا ٹھیک ہوگی آپ پرنٹنگ کا کر دیں اس میں اب ہر قسم کے پرنٹنگ آ جائے گی انیویٹیشن کارڈز کی پرنٹنگ اور دوسری تیسری جتنی بھی ہے اس طرح آپ چند مزید اور بناتے جائیں یہاں پہ میں نمونے کے طور پہ آپ کو صرف چند دیا رہا ہوں یہاں سے آپ سیف پہ کلک کریں گے کیٹیگریز بن گئی تو ہم ہر چیز کو اس کی کیٹیگری کے مطابق کرتے جائیں گے یہ ہم نے کیوں کیا تھا یہ آج کے سبق میں انشاءاللہ آئے گا کہ یہ چیز ہم نے کیوں کی وغیر وغیرہ تو یہ اس انداز میں آپ اس کو کرتے جائیں گے بارحال اس وقت میں آپ کو صرف ایک نمونے کے طور پہ دکھا رہا ہوں اب ایسٹیمیٹڈ کاؤسٹ میں ہم رینڈم لی کچھ بھی ڈیٹا پوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور ایکچول کاؤسٹ میں بھی ہم کچھ رینڈم ڈیٹا پوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس انداز میں اب ہم نے آخر میں اصل چیز یہ دیکھی تھی کہ ہم نیٹ کے اندر اس چیز کو کلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہماری ایسٹیمیٹڈ کاؤسٹ اور ایکچول کاؤسٹ میں فرق کتنا ہے اس کے لئے ہم نے فارمولا کا استعمال کیا تھا کوئی بھی فارمولا ہم نے آپ کو بتایا تھا اس کو آپ نے کرنے کے لئے اس ایکول ٹو کا سائن یہ جو یہ برابر ہے کا سائن ہے اس سائن کو ڈالتے ہیں اس کے بعد فارمولا اپلائے کرتے ہیں تو فارمولا میں ہم نے یہ کرنا تھا کہ سب سے پہلے ایسٹیمیٹڈ کاؤسٹ کو منتخب کیا دیکھیں آپ کے پاس یہ سی ٹو یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہو گیا میں نے اس کے لئے بڑی کر دیا اس سے ہم نے منفی کرنا ہے یہ مائنس تھا منفی کرنا ہے اس کو ایکچول کاؤسٹ کو اس کو کر دیا آپ نے یہاں پہ ٹک کے نشان ہوگا اس ٹک کے نشان کو آپ کر دیں گے تو اس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ چیز اتنی ہے اب ہم باقی تمام میں بھی یہی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سیلیکٹ کر کے اس کو یہاں تک لے کے آئے اور اس پہ آپشنز پہ کلک کیا یہاں پہ رکھے تو یہ آٹو فیل کا آپشن آ رہا ہے بس ٹھیک ہے آٹو فیل پہ کریں گے اس نے ان تمام کا بھی حساب ہمیں بتا دیا ٹھیک ہو گیا اب جو چیز منفی میں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اتنے ہزار یا جتنے رقم لکھی ہوئے منفی کے بعد اتنے روپے اپنے بجٹ سے اوپر ہے اور جس چیز منفی نہیں لکھا ہوا رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اتنے روپے بلکہ بجٹ سے بچ رہی ہے یہ مختصرا کل کا جو سبق تھا جو ہم نے دیکھا تھا آج انشاءاللہ اصل ساری چیزیں ہوں گے کیسے مختلف ٹیکنیکل قسم کے اور کمپلیکیٹڈ قسم کے فارمولاس کو اپلائے کرنا ہے اور بجٹ کی سمری بنانی ہے اور باقی ساری چیزیں انشاءاللہ تو بہت آسان سبق ہے امید کرتا ہوں سمجھ گیا ہوں گا پھر بھی نہیں سمجھ میں تو آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور کسی بھی کسی بھی سبقہ سوال ہو تو آپ رہنمائی حاضر کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ